موسیقی 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 کباب ہمچسچن کا گھنم کباب زردھی لوگ بلچسپر یا액หار کباب جمعت 34 جائے گا اور یہ ٹوٹے گا نہیں کباب بہت سوفٹ بنے گا اس کے بعد اس کو ہم مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارے پیار اسے کباب کا قیمہ مکس ہو گیا ہے ہاتھ کو ہم اپنے گھی لگا کر اسے چکنا کر لیں گے تاکہ ہمارے کباب ٹھیک بنے بھٹے نہیں بلکل نرم بنے تو اب یہ دیکھیں کباب میں بنا رہی کباب ہمیشہ پتلے بنائی گا کیونکہ یہ کچھے کیمر کے کباب ہیں تو یہ جب فرائی ہوتے ہیں تو موٹے ہو جاتے ہیں تو جتنا ہو سکے اس کو پتلہ بنائی گا اور تھوڑا سائز بھی بڑا ہونا چاہیے یہ دیکھیں ہاں اس سائز میں اب یہ ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو فرائی کریں گے دیکھیں کتنے پتلے بنائے میں نے اب ہم فرائی پہ جا رہے ہیں یہ ہم نے فرائی کرنے کے ڈال دیئے اویل آپ پہلے سے گرم کر لیجئے گا یہ دیکھیں اویل ہمارا گرم ہو گیا ہے ہاتھ کے ہاتھ ہم اس کو پتلے بھی کرتے جا رہے ہیں جتنے پتلیں ہوں گے اتنے ہی اچھے بنیں گے کیونکہ یہ بات میں موٹے ہو جاتے ہیں اس بات کا دھان رکھیں گے بار بار اور سائز میں تو اس سے بڑے ہونے چاہیے جو عام سائز ہوتا ہے وہ نہیں ہونے چاہیے اس سے بڑے ہونے چاہیے یہ دیکھیں ہمارے کتنے زوردست کباب ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی مزیدار ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہیں یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا افتار میں سہیڈی میں یہ دیکھیں چٹنی کے ساتھ اسے کھائیں بہت مزیدار لگیں گے آپ کو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا جیسے بھی پسند آئے تو ضرور کمنٹ کیجئے گا یہ دیکھیں کتنے شاندار لگ رہے ہیں اوکے اللہ حافظ